بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا اور اسلامباز سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا مذبان عبدالرعوف محمد ناظرین جمعہ المبارک اسلام میں اور ہمارے مذہب میں ایک خاص دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے اور اس جمعہ کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک مکمل صورت ہے جسے صورت الجمع کہا گیا ہے اور اس دن خطبہ جمعہ اپنی خاص اہمیت اور افادیت رکھتا ہے اس خطبے کے ذریعے معاشرے کے اندر دینی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے تبدیلی رونما ہو سکتی ہے اور معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے خطبہ جمعہ کے موضوع پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نامور مذہبی سکالر اور فاؤنڈیشن یونیورسٹری کے لیکچرر اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری سے انہوں نے امفل کر رکھا ہے کئی اداروں کے محتمم اور بانی ہیں محترم جناب مولانا محمد علی قریشی صاحب مولانا آپ کو اپنے سٹوڈیو آمد پہ ہم تہہ دل سے شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں بہت شکریہ نمازش انہیت سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو جمعہ کے خطبہ کے حوالے سے بتائیے کہ یہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کب سے اس کا آغاز ہوا ہے اور اردو میں جو ہمارے ہاں جمعہ کے دن خطبہ دیا جاتا ہے یہ کب سے شروع ہوا اور کس انداز میں اس کا آغاز ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سب سے پہلے تو میں جی ٹی آر میڈیا کے اور آپ کا انتہائی ممنون ہوں بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ جمعہ کا آغاز خطبہ کا آغاز کب سے ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں آپ نے سب سے پہلے مسجد قبہ میں قیام فرمایا اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ قیام پذیر رہے مسجد قبہ کی بنیاد رکھنے کے بعد آپ آگے تشریف لائے اور بنو سالم کے محلے میں سب سے پہلے زہر کا وقت تھا تو آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی گویا یہ اسلام کا پہلا جمعہ آج بھی اسی مسجد کو مسجد جمعہ ہی کہتے ہیں اور اس کا پس منظر یہ بنا کہ آج وہاں پر الحمدللہ میں نے اس مسجد میں کئی مرتبہ نمازیں بھی پڑھی اور وہ ساتھ کالج میں بھی گیا حضرت سعید بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو یہاں پر بھیجا تھا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ ہی کے گھر قیام فرمایا تھا گویا کہ آپ اولین استاذ ہیں حضرت مصعب بن عمیر تو حضرت سعید جو ہے وہ ایسے کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کر لیتے تھے اور یہ جو محترم ہے یہ کچھ ان کی رہنمائی کر لیتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کریم نے پھر یہی فرمایا کہ اب اسی سعید کے گھر میں آپ لوگ پہلا جمع پڑھا لو تو گویا کہ وہ جمعے کے فاؤنڈر اور بانی بھی یہی ہے حضرت سعید بن زرارہ اس لیے ایک حضرت سعید بن المسیب مشہور تابعی ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی ازان ہوتی تھی تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ حضرت سعید کے لیے دعا مانگا کرتے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے جمعے کا آغاز کیا مولانا یہ بھی بتائیے گا کہ ہر نماز کے لیے ایک ہی ازان ہوتی ہے جبکہ جمعہ کی نماز کے لیے دو ازانیں ہیں اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے یقینا یہ ایک علمی اور فکری سوال ہے آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پھر مسجد نبوی میں ایک ہی ازان ہوتی تھی بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دو ازانیں یعنی ایک ازان اور ایک اقامت پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایسا ہی سلسلہ رہا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا پھر میرے محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ وہ جو پہلی ازان تھی اس کو تو برقرار رکھا لیکن ساتھ ایک اور ازان کا بھی اضافہ فرمایا اور وہ مسجد نبوی سے باہر مقام زورہ پر ایک صاحب جو مسجد نبوی کے معزن ہوتے تھے وہ وہاں جا کر بھی ازان دیتے تھے اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ رش اور لوگ زیادہ ہو گئے تھے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب جمعہ کی جو نماز ہے وہ شروع ہونے والی ہے تو اس لیے پھر یہ دو ازانیں ہو گئی اور اب تک یہی سلسلہ چل رہا ہے اور چونکہ پھر اس وقت اکابر صحابہ موجود تھے تو کسی نے اس کے اوپر نکیر بھی نہیں فرمائی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ خلفاء راشدین کا طریقہ آپ لوگ لے سکتے ہیں تو اس بنا پر اب تک وہ دو ازانیں چلی آ رہی ہیں اچھا مولانا جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کی اہمیت ہے اور اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے خطبات حرم کے نام سے اور آپ خطبہ بھی دے رہے ہیں ایک مسجد میں کئی عرصے سے اس کی ذرا افادیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ جو ہمارے خطبہ حضرات ہیں جو جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہیں تو ان کو کس انداز میں خطبہ جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے اور ان میں کن امور کا لحاظ رکھنا چاہیے بہت مناسب سوال ہے آپ کا میرے محترم آج سے کچھ عرصہ پہلے نصف صدی پہلے آپ تشریف لے جائیں تو جو جمعہ کا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ تو مثلاً آپ محترم مولانا ابو القلام آزاد رحم اللہ کو لے لیں وہ لوگ اس وقت تو خطبے کو نادر تراکیب کے ساتھ اور سقیل جملوں کے ساتھ برداشت کر لیتے تھے ذہنی سطح بھی لوگوں کی یہی تھی پھر ایک وقت آیا میرے محترم جیسے مولانا تاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہے وہ رات سے گفتگو شروع کر لیتے تھے اور صبح تک جو ہے وہ لوگ ہم نے سنا یہی ہے کہ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ صبح صویرے قریب ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت بخاری صاحب مجھے کچھ موقع دے دیں میں نے ابھی وہ ویتر والی نماز پڑھی نہیں ہے لیکن اب جو سلسلہ ہے میرے محترم موجودہ دور میں ان دس ٹائم وہ یہ ہے کہ آپ کم وقت میں لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں وہ اب لوگ جو ہے پہلے تو یہ تھا کہ آپ کئی گھنٹے تقریر کریں اب یہ ہے کہ کم وقت میں آپ بہت کچھ لوگوں کو دے دیں تو اب ہمارے جو علماء ہیں ان کو اس پر آنا چاہیے کہ وہ برپور تیاری کے ساتھ آئیں اور وہ کم وقت میں لوگوں کو بڑا کچھ دے دیں اس کے لئے پھر یہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے بھی تیاری کر لیں اور اسی سے متعلق کوئی شہر و شاعری ہے اسی کو بھی لے لیں اور جو ہمارے قدیم خطبہ ہیں ان کی کتابیں اور انہی کے خطبات کو بھی سامنے رکھیں بلکہ محترم میں تو یہ بھی ارز کروں گا کہ وہ ایسے لوگ بھی کہ بلکل وہ میرے اور آپ کے مزاج کے مطابق بھی نہ ہو لیکن مولانا ابھی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو عام طور پر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ بلکل این آخری ازان کے وقت یا عربی کی خطبہ کے وقت جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں آتے ہیں اور جو اردو کا بیان ہے اس کو کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں دی جاتی یا بعض دفعہ نماز کے این نماز کے وقت مسجد میں آنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے محترم جی یقیناً ایک علمیہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب تو وہ جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ تَوَوْ سُحُوفَهُمْ کے فرشتے جو ہے وہ ریجسٹروں کو سمیٹ لیتے ہیں تو اسی وقت یہ حضرات ہمارے آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جہاں ایک طرف سے عوام میں بھی دین کی طرف رجحان کم ہے لیکن وہاں اب بھی اگر ہمارے خطبہ حضرات برپور تیاری کر لیں اور قرآن اور حدیث اور تاریخ اور طرح سے اسلامی اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ لیں اور عامیانہ گفتگو اور سماجی موضوعات کو ٹچ کریں آج کے لئے سوسائٹی میں میرے محترم ہم لوگ جو ہے نا وہی وہ خطبات لوگوں کو زبانی یاد ہو چکے ہیں وہ دروازہ مسجد میں داخل ہوتے ہی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو مقرر صاحب ہیں خطیب صاحب ہیں اس نے گزشتہ سال بھی یہی بیان کیا تھا اس سال بھی یہی کر رہے ہیں یا چند دن پہلے اس موضوع پر اظہار خیال فرما چکے تھے اب بھی کر رہے ہیں اگر ہم سماجی موضوعات کو ٹچ کریں آپ یقین جانے میں نے چند دن پہلے ایک خطبہ لکھا متلقہ اور بیوہ کے حوالے سے تو مجھے باہر کی دنیا لنڈن سے امریکہ سے ناروے سے جاپان بہت سارے ممالک سے دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ مولانا آپ کے اس خطبے کو لوگوں نے بڑا پسند کیا اس لیے کہ یہاں ہمارے ہاں بیوہ گان خواتین بھی زیادہ ہیں متلقات بھی زیادہ ہیں تو اگر ہم سماجی موضوعات کو ٹچ کریں تو پھر خط بخط لوگوں کی دلچسپی بڑھتی جائے گی اور وہ پھر اگلے جمعہ میں اول صف میں انشاءاللہ اللہ لزیز آپ ان کو دیکھیں گے بلکل صحیح مولانا آپ نے اس حوالے سے کتاب بھی لکھی ہے خطبات حرم کے نام سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیا آئیڈیا ہے کب سے آپ نے اس کتاب کا آغاز کیا اور اس میں کس طرح کے موضوعات کا آپ نے انتخاب کیا اور مقررین یا خطبہ حضرات کے لیے یہ کس قدر مفید ثابت ہو سکتی ہے محترم یہ کئی عرصے سے ہم کوئی ساتھی آپس میں یہی سوچ رہے تھے اور اکابر سے اور اسلاف سے مشورہ بھی لیا کہ جمعہ کے لیے ایک تو یہ روایتی موضوعات ہیں جو ہمہ وقت ہم ان کو بیان کرتے رہتے ہیں اور اور سماجی موضوعات ہیں مثلا زلزلہ آیا تو زلزلہ دینی نقطے نظر سے کرونا آیا کرنٹ ایشو جس کو آپ تو کرونا کے حوالے سے گفتگو ہو گئی ٹریفک قوانین کے حوالے سے گفتگو ہو گئی تو پھر مدینہ منورہ میں ہم کچھ ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا وہ مشورہ کر کے پاکستان آ کر ان دوستوں نے تو پھر اتنا ساتھ نہیں دیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے وہ اگلے کو کہتے ہیں آپ قدم بڑھائیں تو پھر جب وہ قدم بڑھاتا ہے پیچھے دیکھتا ہے کوئی نہیں ہوتا تو پھر یہ اب تک کوئی بہن میں موضوعات ہمارے ہو گئے نائنٹی ٹو ہو گئے اور اس میں پہلی جلد آ گئی ہے دو جلدیں جو ہے وہ مزید اب آنے والی ہے اور تقریبا کوئی بارہ ہزار سے اوپر اب ہمارے ساتھ اس میں علماء شریک ہیں پاکستان بھی اور آوٹ آف کنٹری پاکستان سے باہر بھی وہ حضرات ہمارے ساتھ شریک ہیں تو یہ جمرات کے دن یا شام تک ایک موضوع میں تیار کر لیتا ہوں اور پھر آج کل کے جو سوشل میڈیا ہے وٹس اپ ہے اور فیس بک ہے اس پہ ڈال کے تو پھر حضرات یہ ایک میٹریل ہے اصل میں ہوا یوں کہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے اس مادیت کے دور میں جیسے مثلا اب آپ کی مصروفیات ہیں اور بھی کئی دوست ہیں وہ کوئی سکول سے وابستہ ہے کوئی کالج سے وابستہ ہے کسی کے ہاں لائبریری کی سہولت نہیں ہے یا کوئی دکاندار ہیں تاجر ہیں تو وہ اس میٹریل کو اس مواد کو راستے میں ہی پڑھ کے وہ جا کے بڑے آرام سے جمعے کی نماز پڑھا لیتے ہیں آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو خطابت ہے یا بیان ہے ظہر ہے کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے اور یہ ایک خاص صلاحیت ہے جو ہر شخص کو عطا نہیں ہوتی اللہ کی دین بھی ہے اس کے لیے کوئی میارات یا کوئی ایسا پیمانہ بھی ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کی جا سکے کہ یہ میار ہوگا تو خطابت کی جا سکتی ہے یا خطبہ دیا جا سکتا ہے بہت اہم سوال ہے میرے محترم یقینا انسان کو اللہ کریم نے جو امتیازی صفات میں سے ایک ہی علمہ البیان اور ہمارے فلسفہ حضرات بہت سارے یہی فرماتے ہیں کہ یہ حیوان ناتق ہے کہ بولنے والا ہے اور اس کو اللہ کریم نے جہاں اور بہت ساری فضیلتیں دی ہے تو ان میں سے ایک فضیلت جو ہے وہ بولنے کی ہے تو نماز جمعے کے لیے اگر ہمارے جو خطبہ حضرات ہیں وہ تشریف جب لائیں اور وہ مکمل طور پر سراپے تقریر بن کر آئیں میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا حوالہ دوں گا وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعے کی نماز جب پڑھاتے تھے یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تأثر کو بھی ہم سمجھ جاتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بشاشت کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں کبھی غزبناک ہو رہے ہیں اور ایسے کہ جیسے کہ ایک لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارڈی لینگویج سے بھی ہمیں سمجھاتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم مشہد ایک انگلی اٹھاتے تھے کبھی دو انگلیوں سے آپ اشارہ فرماتے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے اور کبھی آپ دونوں ہاتھوں کو بھی ایسے ملالیتے تھے اور آپ سمجھانا مقصود ہوتا تھا کہ یگانت اور یکجہتی اور اہنگی کی طرف آپ کا اشارہ ہوتا تھا اور کبھی جو ہے نا وہ میرے محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بھی اتار چڑاؤ کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے موجودہ دور میں جو خطبہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان معیارات کا بھی خیال رکھیں اور پھر سب سے بڑھ چڑھ کر یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک خدادات صلاحیت تو ہے لیکن ہر شخص جب کوشش کر لے کہ وہ آنے سے پہلے کم از کم ایک دو گھنٹے تو ضرور جو ہے وہ آج کل کے میں جو نوجوان خطبہ ہے جب بھی ان سے میری بات ہوتی ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بیان کرنا ہے اور پھر آئین جمعے سے پہلے پہلے ہم کوئی ایک دو کتب کو سامنے رکھے اور پھر ہم ایک کچھ تیاری کر لیتے ہیں میری خیال میں یہ ایک خوراک ہے جو آپ پورا ہفتے میں ایک مرتبہ لوگ آپ کے ہاں آ رہے ہیں اور آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو یہ ذرا مناسب ہونی چاہیے تیاری کر کے متعلق کے ساتھ متعلق کے ساتھ آئیں بندہ تیاری کریں اس کے لئے قرآن کریم کو بھی مدد نظر رکھ لیں احادیث کو بھی رکھ لیں تاریخ کو بھی رکھ لیں شہر و شاری کو بھی لے لیں اور اس طریقے سے پھر میرے محترم جو آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجمع کو بھی دیکھیں اب مور موس کوالیفائیڈ مجمع ہے وہاں اس سطح سے آپ گفتگو کریں اور اگر آپ کے سامنے عام لوگ ہیں میں ایک مفکر کو پڑھ رہا تھا غالباً مولانا زہد الراشتی صاحب ہے زیدہ مجدہ وہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں نسطر علوم میں ایک صاحب امتحان کے لئے آئے دور حدیث کا ہمارا امتحان تھا تو وہ جو بزرگ ممتہن تھے انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور فرمایا میں آپ لوگوں سے اس میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس میں امام آزم ابو حنیفہ کا کیا قول ہے اور امام شافیق کا کیا قول ہے یا مسلک کے آہ ہے مشرب کے آہ ہے ان کا میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گا کہ یہ گجرہ والا کے بلکل دور پیچھے دہات میں آپ چلے جائیں آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث کو بیان کیسے کرو گے مولانا کہتے ہیں میں نے وہ حدیث ان کے سامنے ٹھیٹ پنجابی میں اس پر گفتگو کی انہوں نے مجھے سو نمبر دی کہنے لگے یہ طریقہ ہونا چاہیے بہت شکریہ مولانا محمد علی صاحب ناظرین خطبہ جمعہ کے حوالے سے خوبصورت گفتگو آپ نے سمات فرمائی مولانا محمد علی قریشی صاحب کی آئندہ بھی اس طرح کے سماجی اور دلچسپ موضوعات پہ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا جی ٹی آر میڈیا اس آمباس سٹوڈیو سے اپنے میزبان عبدالروف محمدی کو اجازت دیجئے موسیقی موسیقی